موسیقی 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 نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا تھا لوگو من احبہ نے وحبہ حاضین وعباہما وعمہما کانمیفی الجنہ دنیا کا جو شخص جنت میں وہ محلہ چاہتا ہے جو محلہ اللہ نے محمد کو دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت میں اس سیکٹر میں رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے من احبہ نے کہ دل کی گہرہی سے اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے در محبت محمد سے کرے وحبہ حاضین اور جس طرح مجھ سے محبت کرے اسی طرح حاضین حسن کے ساتھ اور حسین کے ساتھ بھی محبت کرے اور جس طرح حسن کے ساتھ اور حسین کے ساتھ محبت کرنی ہے وہ آبا ہوا اسی طرح ان کے والد علی ابن عبی طالب کے ساتھ محبت کرنی ہوگی اور جس طرح علی کے ساتھ محبت کرنی ہے وہ امہ ہوا حسن اور حسین کی والدہ کے ساتھ محبت کرنی ہوگی جو شخص یہ کام کرے گا وہ جنت میں اس محلے میں ہوگا جس محلے میں محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بہت بڑا شرف ہے سیدنا علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خلفہ راشدین کے تذکرہ میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی یہ عظمت کم ہے کہ سی بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام فاطمہ تو سیدہ تو نسائی اہل الجنہ لوگو روز اول سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے جتنی عورتیں جنت میں جائیں گی تمام جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے یہ کوئی شان کم ہے یہ کوئی عظمت کم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فاطمہ تو بز آدم منی فاطمہ تو بز آدم منی بز آدم منی یودینی من آزا لوگو تم یہ بات ذہن نشین کر لو کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے میرے جسم کا ٹکڑا ہے یودینی من آزا دنیا کا جو شخص میری بیٹی فاطمہ کو تقلیب پہنچائے گا وہ یقین کر لے اس نے محمد کو تقلیب پہنچ جائے یہ کوئی کم ہے نبی علیہ السلام ازواج متحرات کہا کرتی تھی امہات المومنین کہا کرتی تھی جتنا احترام نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ سے کرتے تھے اتنا احترام کسی اور کر نہیں کرتی یہ ایک ممولی بات ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی کسی سفر سے واپس آتے یا کسی غزوے سے واپس آتے جب مدینہ میں آپ داخل ہوتے جب بھی آپ مدینہ سے باہ سے آتے چاہے وہ جہادی حوالے سے واپس ہے دابتی حوالے سے واپس ہے جب بھی آپ واپس آتے تھے بعد آپ میں البس جاتے سب سے پہلے مسجد نبی میں جاتے فَسَنْلَا فِيْهِ رَكَا تَعِدِهِ آپ وہاں جا کر دو رکعہ نماز پڑتے ہیں سُمَّ يَاتِ فَاطِمَةً اس کے بعد سیدہ فاطمہ گھر جاتے ہیں فاطمہ کی گھر جاتے ہیں فاطمہ کی خیلیت منون کرتے ہیں بچوں کی خیلیت منون کرتے ہیں حالات منون کرتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں سمہ یاتی ازواجہ ہو جب اُٹھتے تو پھر آپ اپنی بیویوں کے ہاں جاتے ہیں اُس کے حالات منون کرتے ہیں یہ بہت بڑی ایک عزت ہے شرف حاصل ہے جس طرح نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ سے محبت کرتے تھے سیدنا علیہ سے محبت کرتے اسی طرح حسن کے ساتھ اور حسین کے ساتھ محبت کرتے تھے حد درجہ محبت کرتے تھے اور آفنا کرتے تھے لوگو الحسن والحسین ریحان تایہ منت دنیا لوگو یہ حسن کیا ہے یہ حسین کیا ہے اللہ نے دنیا میں یہ مجھے دو پھول دی ہیں یہ دو پھول ہیں جو اللہ نے محمد کو دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ محبت کرتے تھے حد درجہ محبت کرتے تھے حد درجہ محبت کرتے تھے حد تا کے حدیث میں آتا ہے ایسا بھی آیا کہ نبی علیہ السلام خطبہ اشارت فرمانے ہیں جمعہ کے خطبہ اور جمعہ کے خطبے کی ایک شان ہے ایک عظمت ہے اس میں خطیب کا کیا انداز ہوتا ہے مقتدیوں کے بیٹھنے کا کیا انداز ہوتا ہے آپ خطبہ اشارت فرمانے ہیں اور یہ بچے آئے اور گرتے ہوئے آئے آ رہے ہیں خطبے کے درون اور گرتے ہوئے آ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنا ممبر چھوڑ دیا خطبہ چھوڑ دیا ممبر بھی چھوڑ دیا خطبہ بھی چھوڑ دیا اور آپ آگے ساتھیوں کو کراس کرتے ہوئے بچوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ بنا دیں یہ محبت ہیں ان دونوں بچوں کے ساتھ ہر درجہ آپ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ واحد دو بچے ہیں ایک حسن ہے ایک حسین ہے رضی اللہ عنہ یہ واحد دو بچے ہیں جن کے ہونٹوں پر پیغمبر نے ہونٹ رکھ کر بوسے دیئے ان سے محبت امہات المومنین کہتی ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ہم بھی تو ویا کرتی تھی ہم آپ کی بیویاں تھی آپ جس گھر میں ہوتے کبھی زینب کے گھر ہوتے کبھی صفیہ کے گھر ہوتے کبھی حفظہ کے گھر ہوتے کبھی عیشہ کے گھر ہوتے ہم بھی جائے کرتی تھی نبی علیہ السلام ہماری بھی عزت کرتے تھے احترام کرتے تھے محبت کرتے تھے لیکن قربان جائیں جہاں بھی ہوتے جب فاطمہ آپ کو ملنے کے لئے آتی حدیث قربان ہے نبی علیہ السلام جب دیکھتے فاطمہ دروازے کو کراس کرتے تھے اللہ کی نبی کھڑے ہو جاتے اور چند قدم آگے چل کر اپنی بیٹی کو ملتے حالانکہ وہ بیٹی ہیں کاما الیہ ایک ہوتے کاما لہا ایک ہوتے کاما الیہ کاما لہا غلط ہے نجائز ہے کوئی شخص ہے اور بالکل بندہ جس طرح بچ کھڑا ہوتا ہے بچ کی طرح کھڑا ہو جائے کوئی حرکت نہیں جس طرح ہمارے اسکولوں میں کالجوں میں پریڈ میں بلکل کسی افسر کے لیے ایسے بت بنکی کھڑے ہو جاتے ہیں اسلام نے اسکول نجائز کہا ہے اس کو کہتے کاما لہا اور ایک ہوتے کاما الیہ کاما الیہ کاما الیہ مطلب ہوتا ہے کسی کے احترام میں عزت میں کھڑے ہو جانا اور آگے چل کے آگے ہاتھ بڑھا کر مصافہ کر لینا یا ایک قدم آگے بڑھ کر ان سے معانگا کرنا یہ ہے کاما الیہ یہ جائز ہے نبی علیہ السلام جہاں بیٹھے ہوتے آپ کھڑے ہو جاتے اور ایک دو قدم آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو ہاتھ بھی ملاتے اور حدیث میں آتا ہے اللہ کی نبی فاطمہ کے ہاتھ کو اپنے ہونٹ اوپر رکل بوسے لیتے ہیں تو اس گھرانے سے ہم کیوں نہ محبت کریں اس گھرانے کی عظمت ہم کیوں نہ بیان کریں سیدنا علی سیدہ فاطمہ سیدنا حسن سیدنا حسین ان کی عظمت کو جتنا بھی بیان کریں اتنے کیوں میں اور میں نے ایک بات پہلے آپ کو کہی تھی یاد ہوگا میں نے کہا تھا اہلِ بیت کی عظمت کو بیان کرنا ان سے محبت کرنا ان کا احترام کرنا اور منو حیث القوم اہلِ بیت کے نقش قدم پر جلنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے جو اہلِ بیت سے محبت نہیں کرتا اہلِ بیت کا احترام نہیں کرتا اہلِ بیت سے عقیدت نہیں رکھتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے اور آج کے جو میرا ٹابق ہے وہ یہ کہ اہلِ بیت میں اولین جو درجہ حاصل آئے وہ سید علی بن ابی طالب کے گھران میں گواہ سو قربان جائیں ایک حدیث جو پہلے کئی مرتمال سن چکے ہیں جس کی راویہ سید عائشہ ہے رضی اللہ عنہ بات پر غور کرنا ہے فرماتی ہیں ایک دن ایسا بھی آیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے فرمایا علی کو بھی لے کر آؤ اپنے بیٹے حسن کو بھی اور حسین کو بھی لے کر آؤ چاروں آگئے ہیں سبھی مسلم کی حدیث ہیں نبی علیہ السلام نے چاروں کو بالکل قریب کر کے بٹھایا اور آپ نے چاروں کے اوپر اپنی ایک شار ڈالی اپنے اللہ ہم آئے اللہ ہا اولائے اہل و بیٹی آئے اللہ یہ میرے اہلِ بیٹ ہیں یہ میرے اہلِ بیٹ ہیں اب اس حدیث کے حوالے سے بعض دوستوں کو خامخواہ غلط فہمیاں لگیں مغالتے لگیں سمجھنے کا قصور ہو گیا فہم ناکس برمیٹی جس کی وجہ سے بہت سارے اختلافات کھڑے ہو گئے یہ حدیث ہے حدیث صحیح ہے کہ ایسے ہی کیا کہ نبی علیہ السلام نے ان چاروں کو بٹھایا اور چاروں کے اوپر چادر ڈالی افمائے ہاں اولائے اہل و بیٹی یہ میرے اہلِ بیٹ اب اس سے بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ یہی ہی اہلِ بیٹ یہی اہلِ بیٹ نبی علیہ السلام یہ میرے اہلِ بیٹ ٹھیک لیکن یہ کہنا کہ یہ ہی اہلِ بیٹ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے جو اہلِ سنت کی کتابوں کے در موجود ہے اہلِ تشریع کی کتابوں کے در بھی موجود ہے الفاظ یہی ہیں اللہمہ کہیں ہے کہیں اللہمہ کا لفظ نہیں ہے ہا اولائے اہل و بیٹی اہلِ بیٹی اہلِ بیٹی یہ میرے اہلِ بیٹی ہیں پہلی بات یہ اس حدیث میں اس حدیث میں وہ کون سا لفظ ہے جس کو آپ جس کا معنی آپ نے ہی کیا ہے جس کو کلمہِ حصر بولتے ہیں حصر کلمہِ حصر کہ یہ ہی اہلِ بیٹ ہے یہ کس لفظ کا معنی کیا ہے وہ کون سا کلمہ ہے ہمیں بتائے نا وہ کون سا لفظ ہے جس کو کلمہِ حصر بولتے ہیں کلمہِ حصر کا معنی ہوتا ہے ہی ایک ہے بھی ایک ہے ہی جب آپ کسی چیز کا معنی ہی کریں گے اس کے لئے آپ کو کلمہِ حصر دکھلانا ہوگی جس سے ہم کہتے ہیں لا الہ اللہ اللہ ہی محبوب زبرہ گئے کیوں ہم کلمہِ حصر دکھراتے ہیں وہ اللہ ہے لا الہ اللہ یہ اللہ جو ہے یہ کلمہِ حصر ہے اللہ کلمہِ حصر ہے اللہ ہی محبود ہے اللہ کے علاوہ کوئی محبود نہیں یہ ترجمہ کس لفظ کا ہے اللہ کا اللہ کلمہِ حصر ہے اب آپ نے جو ہی کیا ہے پہلی بات یہ کہ ہا اولا اہل بیتی یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں وہ کون سا کلمہ ہے جس کو کلمہ حصر کہتے ہیں جس کی ویسے آپ نے ہی کیا ہے نہیں نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سنتے ہیں ہاں پھر اہل تشیہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ حدیث تواتر کے ساتھ موجود ہے وہ کون سے یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا علی بن مبی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا رخصتی ہو گئی حدیث میں آتا ہے اگلے دن رخصتی کے اگلے دن نبی علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے کے لئے ان کے گھر دیسی ملے گئے بیٹی سے ملقات کی اور نبی علیہ اسلام نے کیا فرمایا قد اہب اہل بیٹی علیہ قد ان کہتو کے اہب اہل بیٹی علیہ اے فاطمہ اب حدیث تمہیں آپ جو کہتے ہیں یہ چار ہیں ابھی تمہیں اس وقت بتا رہا ہوں جس وقت حسن اور حسین زمین پر نہیں آئے تھے کل تو شادی ہوئی آج نبی علیہ اسلام گئے ہوئے اس کا معنی یہ کہ اہل بیٹ میں صرف دو آدمی ہیں اس کا معنی تو یہی ہوا نا کہ اہل بیٹ میں ٹوٹل چار آدمی تھے ابھی تو دو آئے نہیں ابھی تو دو ہیں ایک علی ہے ایک فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ آج 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 نبی علیہ اسلام کہے ہوئے آپ نے سید فاطمہ سے کیا فرما قد انکہ تو کہ احب آل بیت علیہ اے فاطمہ اہل بیت میں جتنے مرد تھے ان مردوں میں سب سے زیادہ جس سے مجھے محبت تھی فاطمہ اسی کے ساتھ میں نے تیرا نکاح بڑھا دی قد انکہ تو کہ احب اہل بیت علیہ اے فاطمہ اہل بیت میں جتنے مرد تھے ان مردوں میں سب سے زیادہ جس مرد کے ساتھ مجھے محبت تھی اسی کے ساتھ میں اندرہ نکاح بڑھا دی اب آپ بتائیں اب آپ کیسے کہیں کہ اہل بیت میں صرف چار ہیں آج تو خالی دو ہیں بقول آپ کے سیدن علی ہیں سیدہ فاطمہ ہیں لیکن نبی علی اسلام فرما رہے ہیں کہ اہل بیت میں جتنے مرد تھے ان میں سب سے زیادہ جس سے مجھے محبت تھی اس کے ساتھ میں نے اللہ یہ میرا اہل بیت ہے یہ ایک عزاز ہے اس حدیث سے یہ کہاں نکلتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اہل بیت میں نہیں یہ تو عزاز تھا مثلا سیدن علی کو ایک اور فضیلت ہے جس کو سب مانتے ہیں اہل سنت بھی مانتے اہل تشیب بھی مانتے خیبر کے اور اس کی اصل سی بخاری میں ہے اور باقی کتابوں میں تصریر ہے خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا تھا لوگو کل کل جب لڑائی ہوگی میں سپا سلا روش کو بناوں گا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کل میں علم اس شخص کے ہاتھ میں تھماؤں گا جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس کے ساتھ محبت کرنے والا محبت کندر ہیں آنکھیں دکھ رہی نبی علیہ السلام میں کہ علی کو کہو تو میرے پاس رہے علی کو بلایا گیا رضی اللہ ہونو یہ شان ہے یہ مقام ہے نبی علی ساتھ نے علی رضی اللہ تعالی کی آنکھوں میں اپنا مبارک لواب ڈال لواب مبارک جب علی کی آنکھوں میں گیا سیدنا علی خود کہتے ہیں اللہ نے ایسا ٹھیک کر دیا لگتا ہے پہلے سے بھی بہتر تھی اس کے بعد نبی علی علی اسلام یہ ایک عزاز ہے لیکن یہاں جو اہم ترین نکتہ ہے جس نکتے پر غور کرنا ہے کیا کوئی سنی یا کوئی شیعہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اس وقت زمین کی پشت پر صرف علی ہی تھے جس سے اللہ محمد کا دو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کسی کے عقیدے میں یہ ہے نہیں کہ اس وقت زمین کی پشت پر صرف علی ہی تھے جس سے اللہ محمد کرتا تھا اللہ کے سلم محمد کرتا کوئی دعوی نہیں کر سکتا تو کیا معنی یہ معنی ایک عزاز تھا اللہ سید علی کے لاب بھی محمد کر دی رہے ہیں یہ ایک عزاز تھا عزاز الگ چیز ہوتی ہے مثلا ایک ہی مجلس میں نبی علی اسلام نے صحابہ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے اور تمام صحابہ جنت تھے تمام صحابہ جنت لن تمس نار من ران جس شخص نے ایمان کی حالت میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کو دیکھا اللہ نے اگر اگر اسی ایمان پر اس کا انتقال ہو گیا تو ایسے شخص پر اللہ نے جہنم کیا کو حرم گئے تمام صحابہ جنتی کسی ایک صحابی کے جنتی ہونے میں جو شک کرے گا اس کا ایمان مشکوق ہے جب امام محمد بن ہم پر پوچھا گیا کہ یہ بتائیں افضل کون ہیں عمر بن عبدالعزیز جس کی خلافت مثالی سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی خلافت مثالی جی اس میں کوئی شک نہیں تاریخ میں مثالی خلیفہ ملا کون عمر بن نبدالعزیز رحم اللہ خلافت کا حق ادا گیا نبی علیہ سلام کی اتباع کا حق ادا گیا توحید کا حق ادا گیا ایسا مثالی دور ایسا تاریخی دور جس پر الگ گفتگو کی جا سکتی ہے پوچھنے والے نے امام احمد بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ افضل ہیں ان میں سے افضل کون ہیں امام احمد بن عبدالعزیز کے راونٹ کے کھڑے ہو گئے غصے میں آگئے غصے میں آگئے سماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کو معاویہ سمینا آتے ہو جس نے ایمان کی حالت میں محمد مصطفیٰ کو دیکھ جس نے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھ ہیں جب وہی نازل ہوتی تھی نبی علیہ اسلام معاویہ کو آباد دیکھ کہتا ہے معاویہ آو کلم دوات لے کر رہو وہی نازل جو کہت میں وہی صحابی کو تابع کے ساتھ ملاتے ہوں صحابہ جنتی سب لیکن ہزاروں کی مجلس میں ایک دن نبی علیہ اسلام نے صرف دس صحابہ کا نام لیا آپ جانتے ہیں جن کو آپ اچھرہ مبشرا گئے تھے ابو بکر وعمر وعثمان 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 دس کے نام لیا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ دس جنتی تھے ہزاروں کی تداد میں صحابہ مجود تھے جب نبی علیہ اسلام نے دس کے نام لیا تو میں یہ ایک عزاز تھا یہ ایک عزاز تھا عزاز کو سمجھو شرف کو سمجھو اس کا مطلب یہ نہیں کی وہ دس جنت تھے یہ شرف تھا جو ان دس کو عطا کیا گیا ایک موقع پر نبی علیہ اسلام آیا او اہل بدر او بدری او او تین سو تیرہ بدری اللہ نے تمہیں خاص تربہ جھان کے دیکھ ہے اللہ نے تمہیں جھان کر دیکھ ہے اور اللہ نے فرما ہے وَجَبَتَلَكُمُ الْجَنَّةِ او بدری تم پر جنت واجب ہوگئے تو آپ کیا کہیں گے کہیں دس کو کہا کہیں تین سو تیرہ ہوا کہیں اہل عہد کو کہا کہیں خدیبیہ والوں سے کہا یہ ایک عزاز تھا کسی موقع پر کسی کو کہا یہ کیسے کہ سکتے ہو کہ نبی علی اسلام نے ان چار کے اوپر چادر ڈالی اور فرمایا ہا اولا اہل بیدی یہ میرا اہل بید شک نہیں ہم مانتے ہیں یہ اہل بید ہے لیکن کلمہ حسن دکھلاو یا تم اپنا قیدہ پیش کرو نکال دو آل جعفر کو نکال دو یہ جو چار تھے یہ تو گھرانہ ہے کس کا علی ابن نبی طالب کا رضی اللہ اہل بید تھے پھر آل جعفر کو نکال دو آل اقیل کو نکال دو آل ابباس کو نکال دو یہ سارا جو زور امہ حات الممنین کے لئے لگایا جا رہا ہے ان کو اہل بیت سے نکال لنے کیلئے یہ جو کوشش ہو رہی ہیں کہ عیشہ ساتھ بیٹھی تھی رضی اللہ نبی علی اسلام نے ان کو چادر میں نہیں مٹھایا اگر وہ اہل بیت ہوتی ان کو چادر میں شابل کرتے وہ تو چادر سے مار بیٹھی ہیں یہ ایک عزاز تھا میں کہہ رہا ہوں جو اس گھرانے کو حاصل ہے اس کے کوئی نکار نہیں کر سب لیکن اگر آپ نے حاصل کہنا ہے تو پھر نکال ہو آل عباس کے لئے کون سے دریل آل جعفر کے لئے کون دریل آل عقیل کے لئے کون دریل ان کو آپ کیوں شامل کرتے میرے دوست و میرے بھائیو اپنے اندر وسط پیدا کرو یہ ایک شرف تھا جو نبی علی صلی علی ان کو عطا کیا اللہ کے حکم سے اللہ کے فیصلے سے یہ میرا اہل بیعت ہیں یقینا ان کی ایک فضیلت ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے مزید تفصیلی گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ اہل بیعت کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے عقید ترکھنے والا بنا